نمشکر دوستو ایکسسمنٹ جوبز کے فریش بیڈے میں آپ لوگوں کو شواغت ہے بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ میں ایکسسمنٹ کے لیے بھرتی آئی ہے گورنمنٹ جوب ہے پکی جوب ہے یوگیتہ دسویں پاس رکھی گئی ہے جس میں تنخواہ بیس دار پانچ سو روپے سے لگوگ اسی ہزار روپے پلس ادھر ایڈیسنل آراؤنسز آپ کو ملیں گے تو دوستو جانتے ہیں پوری بات کو پوری پروسس کو اس بیڈے کے مادم سے اس چینل میں ایکسسمنٹ جوب کے علاوہ ایکسسمنٹ والفیر کی جو بھی گورنمنٹ کے اپ ڈیٹس آتی ہیں یا ہوتی ہیں وہ میں اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں دوستو پیڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نسان دوانا نہ بھولے دوستو بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ جس کو بی ایل بولتے ہیں جو کی بھارت سرکار اکشا منترالے کے ادھین آتی ہے اور ڈیفینس کے لئے ایکیومنٹ بناتی ہے جو بھی ہیں سبھی کے لئے ایکیومنٹ بناتی ہے اس کے لئے بھیکنسیز یہاں پہ آئی ہے اور سورکسہ بیواغ میں پورو سینکوں کی آورش رکتا ہے جو پہلے دوستو پاتھ کا نام دیا گیا ہے حوالدار سورکسہ جس کے لئے یوگتہ رکھی گئی ہے ٹین تپاس ہونا چاہیے اور پندرہ سال کم سے کم اپنے سینرامی سرویس کی ہونی چاہیے اس کے لئے ادھیکتم آئے دوستو ایک دس دوزار بھی سے گھڑنا کی جائے گی اٹھائیس سال پلس سس بھلوں میں سیوہ کی ورسوں کی سنکھیا ہوگی اور اکشن میں دوستو ٹوٹول یہاں پہ سات پتھ دے گئے جس میں کی چار جنرل کے لئے ہے ایک ایسی کے لئے ہے دو او بیسی کے لئے رکھی گئے ہیں اسینسیل رکوائرمنٹ میں دوستو سب سے پہلے آپ کا ریسٹیشن ہونا چاہیے جو آپ کا ڈسٹک سینک ویل فیر بورڈ ہے اور آپ کو لوکل لینگویز آنا چاہیے بیترمان آپ کو اچھے خاصی ملے گی بیزار پانچ سو روپے تین پرسند کے ڈی اے کی ساب سے لگ باگ اسی ہزار روپے یہاں پہ آپ کو ملیں گے پلس ایڈیشنل اللاؤنسز جو بھی ہوتے ہیں وہ سبھی آپ کو ملیں گے اس کے لئے آپ کا ریکارڈ یعنی کریکٹر آپ کا اگزامپلی ہونا چاہیے اور سیف ون ہونا چاہیے اس کے لئے دوستو سارے ایک بل پرکسہ کے لئے آپ کو بلائے جائے گا اس کے بعد جو بھی سفحل امیدوار ہوں گے ان کو لکھت پرکسہ کے لئے بلائے جائے گا جو کی اتر پردیس گازی آباد میں لکھت پرکسہ ہوگی اس کے لئے دوکومنٹ چاہیے دوستو وہ آپ کا سب سے پہلے آپ کی جو ہائی سکول کا مارگ سیٹ ہے یا آپ کی سٹوکٹ ہے وہ دیکھا جائے گا اس کے بعد آپ کی ڈسچارج ہوگا آپ کے پاس ہونے چاہیے سٹوکٹ اسیوٹ بائی دینڈ آرمی ایئر پورس نیوی جہاں بھی آپ نے ناوکری کی ہے اس کا ہونا چاہیے میڈیکل سیف ون دیکھا جائے گا آپ کا اور ڈیٹر آب ڈسچارج دیکھا جائے گا اور اگزامپلی ریکارڈ آپ کا ہونا جروری ہے اس کے لئے جو پیس لگے گی آپ لوگوں کو تین سو روپے پیس دینی ہوگی تین سو روپے پیٹ کرنے دوستو اس کا کس کس طرح سے پروسیر رہے گا پورا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس طرح سے آپ لوگوں کو تین سو روپے جو خام پیس ہے اس کو کس طرح سے جمع کرنا ہے اس کے لئے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے دوستو اس کا پورا ڈریل سے ہاں پہ دیا گیا ہے کہ آویدن کرنے کے اچھوکر بیارتی اپنے آویدن نردھاریت پراروپ میں رجسٹر یا جو سپیٹ پوشٹ ہوتا ہے یا کوریل کے مادیم سے دوارہ پاترتہ سمبندیت احرطہ دستواجیوں کی پرتیوں کے ساتھ اور کمپنی کے چالان کی پرتی جرنل نمبر کے ساتھ ایک سیلون لفاپے میں اسپسٹ کور پر لکھا آویدن سورکسہ ہولدار کے پت کے لئے ایسا لکھا ہونا چاہیے اپ مہا پردبندک مانف سنسادن بھارت ساہیب آباد اوڈی چھت کو سمبودیت ہونا چاہیے یعنی ایڈیس ہونا چاہیے اور آویدن پرابط کرنے کی انتیمتیت رکھی گئے ہیں 24 اکٹوبر 2020 24 اکٹوبر 2020 تک جو ریجسٹر لیٹر ہے سپیٹ پوشٹ ہے یا کوریل کے دوارہ آپ نے بھیجا ہے ساہیب آباد اتر پردیس یو پی میں پہنچ جانا چاہیے پوستاز کے لئے یہاں پہ بیل کی ویب سائٹ دی گئی دوستو جس کو کی اس پہ آپ لوگ انکواری کر کے یا ای میل کر کے زیادہ جان کریں لے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ فارم دیا گیا ہے دوستو کس کس طرح سے آپ لوگوں کو فارم کو بننا ہوگا یہاں پہ آپ کا نیم آئے گا پھاد نیم آئے گا پرمنٹ ایڈیس کرسپرینڈنس ایڈیس آئے گا یہاں پہ آپ کی پوٹو لگے گی اور اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر ہوگا آپ کا جو آپس کا ہے یا موبائل ہے یا ریزیڈینسی کا ہے ای میل آئے گی ہوگا کٹیگریو آپ لوگ کو چوز کرنا ہوگا آپ جنرل میں ہیں او بی سی اس ٹی یا اسی میں ہیں ڈیٹو ورث ایج آپ کو لکھ رہی ہوگی دوستو یئر وانت ڈیٹو جانگو ڈیفرین سرویس ڈیٹو بیش آج ڈیفرین سرویس اس کے علاوہ آپ لوگ کس کپٹیس سے بیلونگ کرتے ہیں مسلم کسٹین سکھ نون بردیسٹ یا پھر انیا اس کے علاوہ میڈیگل کٹیگری آپ کی کیا ہوئے ڈیسچارج بوک میں کلیفرائی کرنا ہوگا آپ لوگوں کو اس کے علاوہ آرمی یئر فورس نیوی آپ کس کے ایکسیس من ہے کس سے ایکسیس من ہے وہ آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا سرویس نمبر رینک لکھنا ہوگا ریسٹریس نمبر جو کہ آپ نے کلیان بوڑ میں آپ کو ملا ہوئا ہے اس کے علاوہ کریکٹر اراؤنڈ اسچارج بوک آپ کا کیا رہا ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ ایسکیسن پروفیشنل کھوالپکیسن آپ لوگوں کو بنی ہوگی دوستو ایسکیسن کسی بوڑ سے آپ نے کیا ہے کسی یا نہیں کیا ہے کب سے کب تک پاسنگ یر کلاس گریڈ آپ کا کیا رہا سبجیکٹ آپ کے کیا کیا تھے اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے اس کا پورا یہاں پہ آئے گا پر جنگ پر جنگ آپ پر جنگ کہیں نوگری کرتے ہیں اس کا ریٹیل آپ کو یہاں پہ بننا ہوگا اور یہاں آپ کہیں سیمی گورنمنٹ یا پھر پابلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں نوگری کرتے ہیں اور کتنی آپ کی تنکہ ہے بیسک سیل نہیں کیا ہے ڈیرنیس اللہنس کیا ہے ہاؤس رینٹ اللہنس پہلے 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 لیکھنا ہوگا لیکنگویس کے بارے میں لیکنہ ہوگا لیکنگویس کی ریٹیلز آپ کو دیکھنے ہوگی یہ پورا پھرک ہے دوستو اور نیچے سائن کر کے آپ لوگوں کو جو پہلے ایڈرس پہ بھیج دینا ہوگا جو کہ آپ لوگ سپیٹ پوشٹ کوڑیر یا پھر ریٹیر کے مادیم سے بھیج سکتے ہیں اور جو ڈیٹ دی گئی تھی پہلے اس ڈیٹ تک آپ کا اپلیکیسن وہاں پہ بہن جانے چاہیے چاہیے چوہویس اکٹو پر 2020 آپ کا اپلیکیسن پہنچانا چاہیے یہ جو نوٹکیسن میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو کی نیچے ڈسکرسن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا وہاں پہ گروپ سے ہے پیس بک پیس ہے وہاں پہ اس کا نوٹکیسن اپلوڈ میں کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہو اس کے فارم کو ڈاؤن لوڈ کھا سکتے ہو یا فارم کو کمپیٹر سے بنا سکتے ہو اور بیش سکتے ہو آج کے لئے دوستو اتنا ہی چینل میں پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکر کیجئے اچھا لگے تو لائک اور سیئر کیجئے جہن دوستو جے بھار